ڈائنو سارز قرارز پر ایک سو چالیس ملین سال تک گھومنے والے اب تک ایک کامیاب ترین جانور تھے زمین پر ان کو اپنی ہی طرح کے ڈائنو سارز کے علاوہ کوئی جاندار ٹکر نہ دے سکتا تھا لیکن پھر وہ سب اچانک غائب ہو گئے اتنے طاقتور اور چھے بریازموں پر پھیلے ڈائنو سارز کا اچانک غائب ہو جانا کسی مہمہ سے کم نہیں تھا یقیناً کسی نہ کسی نے انہیں مار ڈالا ہوگا ہزاروں سال تک ان سب سوالات کا کوئی جواب نہ مل سکا مگر پچھلے کچھ سالوں میں سائنس دانوں نے 65 ملین سال پہلے بننے والی چٹانوں کی ایک تہہ کی تحقیقات شروع کی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ایسا کیوں ہوا چٹان کی یہ تیہ میکسیکو کے قریب پائی گئی ہے یہ تیہ ان پہاڑوں کے پگلنے سے بنے تھی جہاں کبھی ڈائنو سارز رہا کرتے تھے اس تیہ کے نیچے ڈائنو سارز کے بہت سے باقیات ہیں جبکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے چٹانوں کی یہ تیہ جہاں پر ڈائنو سارز کی فوسل ملے ہیں اس کو کیٹی باؤنڈری کا نام دیا گیا ہے اگرچہ سائنسزانوں کا یہ ماننا تھا کہ یہاں یقینا کچھ برامائی ہوا ہے یا پھر کوئی تباہی ہوئی ہے لیکن ابھی تک انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا مجھے جاننا چاہ رہے تھے کہ در حقیقت ایسا کیا ہوا تھا جس نے ڈائنو سارز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن عرض سے ناپیت کر دیا یہ بات کافی عرصے تک ایک راز رہی لیکن پھر 1979 میں کیٹی باؤنڈری دریافت ہوئی کیٹی باؤنڈری میں ایک ایسا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ڈسکور کیا گیا جس کا موجود ہونا ڈائنو سارز کے ناپید ہونے سے جڑا ہوا تھا یہ انسر تھا ریڈیم ایلیڈیم وہ ایلیمنٹ ہے جو عام طور پر آج کل پین کی نب اور موٹسائیکل کے پلگ میں استعمال ہوتا ہے مگر وہاں پر یہ اتنی مقدار میں تھا کہ سائنس دان حیران رہ گئے کہ آخر یہ آیا کہاں سے مورخین کے مطابق جب ڈائنو سارز دنیا سے غائب ہوئے اس وقت زمین پر موجود ایریڈیم کی مقدار آج سے دس ہزار گناہ زیادہ تھی اس بات نے سائنس دانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زمین پر اتنی مقدار میں ایریڈیم کہاں سے آیا ایریڈیم عمومی طور پر کومیٹس یا ایسٹی رائیڈز میں پایا جاتا ہے اس بنیاد پر سائنس دانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید زمین پر کچھ ایسے کومیٹس یا ایسٹی رائیڈز یا جنہیں دمدار سیارے بھی کہا جاتا ہے شاید وہ زمین پر آئے ہوں جس کی وجہ سے اتنی بڑی مقدار میں ایریڈیم پایا گیا زمین کے ساتھ ٹکرانے والا یہ ایسٹی رائیڈز کتنا بڑا تھا اس بات کو جاننے کے لیے جب سائنس دانوں نے تحقیق شروع کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس کا وزن دو ٹریلین میٹرک ٹن تھا اور یقیناً اس کا سائز دس کلومیٹر تھا اگر یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے تو اس ایسٹی رائیڈز سے بننے والا آگ کا گولہ دس عرب ہیروشیما ایٹم بم کے برابر ہوگا سائز دانوں کے مطابق اس سے زمین پر سورج سے ہزار گناہ زیادہ روشنی پیدا ہوئی جس کا درجہ حرارت بیس ہزار ڈگری سلسیس تھا یہ زمین پر آگ کے سیلاب کی طرح تھا ناظرین سوچیں کہ انسانی جسم صرف ایک سو آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی زندہ رہ سکتا ہے اور اس سے زیادہ درجہ حرارت پر پگل جاتا ہے جب انسان اس درجہ حرارت پر زندہ نہیں رہ سکتا تو جانوروں کا بیس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پر زندہ رہنا کیسے ممکن تھا بلکل نہیں یہ سیارے امریکہ کے نورت میں میکسیکو کی زمین پر آ کر گرے اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ اس نے میلوں تک تمام زندگی تباہ کر دی اور شاید اس کی زبردست حرارتی وجہ سے ہی ڈائنو سارز بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن عرض سے ختم ہو گئے